بسم اللہ الرحمن الرحیم ناپاکی کی حالت میں جائے نماز یعنی مسلح کو چھونا یا وہ کپڑے جسے پہن کر نماز پڑھی جاتی ہے اس کو چھونا یا کسی جگہ پہ بیٹھ جانا یا کسی بھی چیز کو چھو لینا یہ کیسا ہے؟ کیا ناپاکی کی حالت میں اگر ہم انہیں چھو لیتے ہیں کیا وہ چیز بھی ناپاک ہو جاتی ہے وہ جگہ بھی ناپاک ہو جاتی ہے جہاں ہم بیٹھ جاتے ہیں مسلح کیا ہے؟ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں ناپاکی سے وہ ناپاکی مراد ہے جس سے گسل ضروری ہو جاتا ہے جیسے حیز ہے نفاس ہے یا جنابت ہے یا احتلام ہونے کے بعد کی ناپاکی ہے یعنی الغرض ناپاکی سے وہ ناپاکی مراد ہے جس سے انسان پہ گسل کرنا نہانا ضروری ہو گیا ہو اب جواب ذرا سمجھ لیجئے جواب یہ ہے حدیث پہلے ہم دیکھتے ہیں حدیث میں کیا آتا ہے جب ہم جب ہم حدیث پہ غور کرتے ہیں ان میں کئی طریقے کے دلائل ہمارے سامنے آ جاتی ہیں ایک روایت ہے جس میں حضرت عائصہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں میں حیز کی حالت میں ہوتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ کنگھی کر دیا کرتی تھی ایک دلیل یہ ہے دوسری روایت جس میں آتا ہے خود حضرت عائصہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے چٹائی طلب کیا چٹائی مانگی تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں تو حیز کی حالت میں ہوں تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے ہاتھ میں حیز نہیں ہے تم حیز کی حالت میں اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمہارے ہاتھ میں حیز لگا ہوا ہے ایک دلیل یہ ہے دوسری حدیث جب ہم دیکھتے ہیں اس میں یہ پتا چلتا ہے کہ خود اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور حضرت عائصہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم لگا ہوا ہے تو اس کے علاوہ اور کئی ایسے دلائل ہیں جن کی بنا پہ یہ مسئلہ بلکل صاف ہو جاتا ہے کہ یہ جو ناپاکی ہے یہ باطنی ناپاکی ہے کوئی ظاہری ناپاکی نہیں ہے یعنی ظاہری طور پر لگا ہوا کہ کسی کو پکڑ لیں گے تو وہ بھی ناپاک کسی کو چھو دیں گے تو وہ بھی ناپاک ایسی ناپاکی نہیں ہے یہ اندرونی ناپاکی ہے باطنی ناپاکی ہے لہٰذا اس سے بات واضح ہو گئی اگر ناپاکی کی حالت میں ہم کسی کو چھو لیتے ہیں کسی کو پکڑ لیتے ہیں اس سے اس پہ کوئی فرق نہیں بڑھتا ہے لہٰذا جواب یہ ہے کہ جائے نماز کو چھونا بھی بالکل جائز ہے کوئی حرج نہیں اسی طرح ان کپڑوں کو بھی چھویا جا سکتا ہے چھو سکتے ہیں جسے پہن کر ہم عام طور پر نماز پڑھتے ہیں یا کسی جگہ پہ بیٹھ بھی سکتے ہیں کوئی حرج نہیں جبکہ فقہاں نے یہ بھی لکھا ہے اگر عورت حیز یا نفاس کی حالت میں ہے مہواری کی حالت میں ہے یا ناپاکی کی حالت میں ہے تو اس سے نماز تو اس وقت پڑھی نہیں جائے گی نماز تو اس کے لئے حرام ہے اس وقت تو ایسے وقت میں جب نماز کا وقت آ جائے وہ وضو کر کے جائے نماز پہ بیٹھ کے نماز کی جگہ پہ بیٹھ کے اللہ کو یاد کرے ذکر کرے اذکار کرے تسبیحات کرے تاکہ نماز کی پابندی بنی رہے اس بنا پہ بھی فقہاں اکرام کی اس تصریح سے بھی یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ فقہاں اکرام تو اس جگہ پہ بیٹھنے کی بات کر رہے ہیں لہٰذا مسئلہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ تو ہم کسی جگہ پہ بیٹھ سکتے ہیں وہ جگہ ناپاک نہیں ہوتی ہے کسی چیز کو چھو سکتے ہیں وہ چیز ناپاک نہیں ہوگی اسی طرح جائے نماز کو چھونا بھی بالکل جائز ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یارب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوتیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلیگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں